ہم بنائیں گے نان خطائی بہت آسان طریقے سے یہاں پر میں نے لے لیا ہے چینی یہ تقریباً سو گرام کے قریب چینی ہے اسے میں نے پیس کے پاورڈر بنا لیا تھا اب اس پاورڈر کو ہم نے کریم شیف دینی ہے وہ بھی گھی کی مدد سے گھی یا برٹر کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ پچاس گرام کے قریب ہمارا گھی ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ان دونوں چیزوں کو تب تک مکس کریں گے جب تک کہ یہ کریمی شیف نہ لے لیں یہاں پر ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں جب اچھے سے مکس ہوتی ہیں تو یہ کریمی فارم لے لیتی ہیں ہمارا گھی اور چینی اچھے سے کریمی فارم میں چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے میدہ میدہ تقریباً میں ایک پیالی کے قریب لے رہی ہوں آپ اپنی نان خطائی کے مطابق چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر دوں گی بیسن بیسن پچاس گرام کے قریب اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ اس میں جائے گی سوجی سوجی کی مقدار تقریباً چالیس گرام ہے اب اس سب کو ہم کیا کریں گے پہلے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے سے پہلے اس میں ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا آدھا چمچ اور بیکنگ پاؤڈر بھی تقریباً آدھا چمچ کی قریب میں اس میں شامل کر دوں گی اس کے بعد چمچ کی مدد سے آہستہ آہستہ کر کے اس سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ہم اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تقریباً دو سے تین چھٹکی کے برابر نمک جائے گا اس کے علاوہ اس میں جائے گا گرین الائچی کا پاؤڈر اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی میوہ جات ہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو بڑے چمچ کے قریب بادام پیس لیے تھے وہ اس میں شامل کر رہی ہوں اب ہم نے اس کی ایک ڈو تیار کرنی ہے اور ڈو تھوڑی سخت ہونی چاہیے تو اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ ساتھ ساتھ اس میں گھی کی ایڈیشن کرتی رہیں یہاں ڈو پہ میرا تھوڑا سا گھی کم پڑ گیا تھا تو میں تھوڑا گھی اس میں استعمال کروں گی ہم نے گھی کے ساتھ ہی اس کو گوننا ہے اس کی ڈو کو بھی ہم ایسے ہی تیار کریں گے جیسے کہ ہم نورمل آٹے کی ڈو کو تیار کرتے ہیں لیکن اس کی ڈو جو ہے سخت ہونی چاہیے یہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ سخت سی بنی ہے ڈو کو کور کر کے روم ٹمپریچر پہ بیس منٹ کر لیے ہم اب اس سے رکھ دیں گے اور اسے اچھے سے کور کریں گے یہاں پہ ہم ہم بیکنگ ٹریک کو آئل لگا لیں گے اب اس میں ہم لگا دیں گے بٹر پیپر ہماری ڈو کو بیس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں بیس منٹ بعد اس میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہم نے اس میں انگریڈنس ڈالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور سارے اچھے سے شیپ لے لیں گے اب آپ نے نان خطائی بنانے کے لیے کوئی بھی شیپر لے سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی چمچ لے سکتے ہیں تاکہ جتنے بھی آپ نان خطائی بنائیں سب کا جو سائز ہے ایکول ہو ویسے سائز ایکول ہونا ضروری نہیں ہوتا لیکن اگر سائز ایکول ہوگا تو یہ ہوگا کہ دیکھنے میں اچھے لگیں گے ہاتھوں کی مدد سے اسے آپ گول کریں اب یہاں پر میں نے اس کی شیپ دے دی ہے اسی طریقے سے باقی سب کو بھی ہم شیپ کر لیں گے یہاں پر ہم اسے انڈے کی زردی کی کوڈنگ کر دیں گے کوڈنگ سے یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی جو لے ہے اس میں ایک اچھا سا براؤنش سا کلر آ جاتا ہے جو کہ نان خطائی میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے انڈے کی کوڈنگ کے بعد ہم اس میں لگا دیں گے بادام آپ اپنی مرضی کے لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو پستا بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس بادام آوی لیویل تھے تو میں نے اس پر بادام لگا دی ہیں بادام لگانے سے اس کی خوبصورتی میں چار چان لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ بیک ہوتے تھے بہت ہی خوبصورت سے لگتی ہے اب ہم اسے بیک کریں گے تقریباً 20 منٹ تک کے لیے اور یہ میں نے منٹ بتایا ہے اوون کے لیے اگر آپ یوز کر رہی ہیں چولا یا دیکھچی میں بنانا چاہ رہی ہیں تو اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے اور آنچ کا خاص خیال رکھئے گا آنچ آپ نے ہلکی آنچ رکھنی ہے پچیس منٹ تک آپ اسے بیک کریں گے چولے پہ اور بیس منٹ کا ٹائم لیں گے یہ اوون میں یہاں پر ہماری نان خطائی تقریباً تیار ہو چکی ہے مزیدار سی نان خطائی ہماری تیار ہو چکی ہے تو آپ بھی میں یہ ریسپی کو فالو کریں اور بنائیں گھر پر بزار جیسی نان خطائی